اپنی بیوی اور بچے کے لیے ہوا کرتی ہے اب ذرا گوھر کرو ایک مرد وہ ہوتا ہے جو عید کے موقع پر پرانی پھٹی لنگی پر عید تو گلار لے گا لیکن اپنی بیوی بچے کے لیے نیا کپنا ضرور انتظام کرے گا مرد وہ ہوتا ہے مرد کی قربانیاں اتنے زیادہ ہوتی ہیں کہ عورتیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہیں دونوں کو ایک دوسرے کے حق کو پہچاننا چاہیے عورت کو مرد کا حق پہچاننا چاہیے مرد کو عورت کا حق پہچاننا چاہیے تب جا کر فیملی لائف میں خوشیہ رہیں گے اور مینٹیننس صحیح رہیں گے اور عام طور سے شادی بڑے دھوندھام سے ہو جاتی ہے لیکن جہاں تین مہینہ گزرتا ہے بس تو تو میں میں شروع ہر گھر کا یہی حال ہے ہر گھر کا میں تو سمجھتا ہوں 99% گھروں میں یہی حال ہے کہ جہاں دو تین مہینے کے بعد جھگڑے کی نووت آخر وجہ کیا ہے وجہ ہماری کم علمی ہے ہمارے اندر یہ علم نہیں ہے کہ میرے نبی نے شادی کے بعد کاملی مینٹیننگ کا درس میں کیا دیا آؤ ذرہ اور روایت آپ کو سناو حضرت خدیت القبرہ رسول اللہ کی پہلی بی بی وہ اسلام کے شہدادی جس نے اسلام کے لئے اپنا مان اپنی دولت سے کچھ قربان کر دیا تھا جب آپ کا آخر وقت آیا تو حضرت خدیت القبرہ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرہ کو رسول اللہ کے پاک بھیجا اور کہنا بھیجا کہ اے بیٹی جاؤ اپنے ابباد سے کہہ دینا کہ خدیت کا آخر وقت آ چکا ہے اس کے آخری خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی چادر مبارک دے دیں تاکہ کفن کی جگہ پر خدیت رسول اللہ کی چادر کا استعمال کر لے حضرت فاطمہ قومتی ہے عزقہ بابا جان امی نے یہ کہا ہے کہ امی کا آخری وقت ہے آپ اپنی چادر امی کو دے دیجئے تاکہ کفن کی جگہ پر امی جانر کا استعمال کرے رسول اللہ نے یہ سنا آپ کی آنکھیں عشقبار ہو گئی میرے نبی پیچھے پیچھے چلے حضرت فاطمہ زہرہ آگے آگے چلے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچتے ہیں نبی پاک نے دیکھا حضرت خدیجہ آخری سانسے لے رہی ہیں بستر علالت پر لیٹی ہوئی ہیں رسول اللہ نے پوچھا اے خدیجہ بتاؤ کیا چاہیے بتاؤ آخری خواہش کیا ہے جس طریقے سے مجھ سے محبت فرمائی جس طریقے سے مجھے نوازہ اب زندگی میں کوئی خواہش باقی نہیں رہ گئی ہے یا رسول اللہ آخری ایک خواہش ہے یا رسول اللہ آپ اپنے چادر فاطم مجھے دے دیجئے تاکہ میری کفن کے جگہ پر آپ کی چادر کا میں استعمال کر سکوں اب ذرا دیکھو اب نبی ایک شہر ہونے کے ناتے بی بی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں نبی فرماتے ہیں یا خدیجہ اے خدیجہ تم میری چادر کی بات کرتی ہو تم میری چادر کا سوال کرتی ہو اگر تم میرے بدن سے میرے جلد کو بھی مانتی تو میں وہ بھی ترے اتار گا رہان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت جشن آمد رسول کانفرنس یہ ہوتا ہے شہوہر اور بی بی کے درمیان محبت اب ذرا مجھے بتاؤ کہ آج بھی اگر کوئی شہوہر اپنی بی بی سے اس قدر محبت کرے یقین جانو بی بی نہ کبھی اس شہوہر کے اوپر زبان چلائے گی نہ کبھی فیملی میں جھگڑے کی نوبت آئے گی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو پھچاننا ہے یہ رشتہ بڑا ناسک رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کا پاس تو رہاز کرے میرے نبی نے ہر موڑ پر اور رکول کے ساتھ اس نے سلوک کر کر ہمیں درس دے دیا کہ بی بیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے ہم میں سے بہت سارے لوگوں ہوتے ہیں کہ جب باہر جاتے ہیں لوگوں سے بڑی اچھی باتیں بڑی اچھی میر محبت سے بڑی اچھے گفتوں کو بڑی اچھے زبان لیکن جب وہی لوگ گھر آتے ہیں تو بیلیوں سے تو تو میں میں گالی گلوچ کر کے تو کر کے بلانا یہ نوہ امومن سنو نبی کا فرمان سنو جس نبی کا ملاد مانا رہے ہو اس نبی کا فرمان سنو نبی نے ارشاد فرمایا خیر رکم خیر رکم لے اہل ہی اے لوگوں گھر کے باہر اگر تم اچھے ہو تو یہ کمال کی بات نہیں ہے آپ بازار میں لوگوں سے اچھے گفتوں کو کر رہے ہو یہ کمال کی بات نہیں ہے مصطفیٰ نے فرمایا خیر رکم خیر رکم لے اہل ہی تم میں بہترین شخص وہ ہے تم میں پرفیکٹ انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو اپنے بی بی کے ساتھ اس لئے مسلمانوں نبی کے فرمان پر عمل کرو اپنی بی بی کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ بی بیاں گھروں کے زینت ہوتی ہے شراب پی کر مار کھانے کا اڈا نہیں ہے یہ بی بیاں گھروں کے خوبصورت ہی ہوتی ہے ان کو جوئے کے بازار پر لے جانا نہیں ہے یہ بی بیاں ہیں تو گھروں میں رونک ہے ان کو گالی گلوچ نہ کی جائے یہ بی بیاں ہیں تو سماعت میں آپ کی عزت ہے آپ کے لئے تسکین قلب ہے آپ کے سکھ اور دکھ کی ساتھی ہے یہ بی بی ہے تو گھر میں رونک اور رنک ہے یہ بی بی ہے تو رات کو چین ہے یہ بی بی ہے تو وقت پر کھانا پینا ہے یہ بی بی ہے تو آپ کے گھر کے ہر ایک چیز کی حفاظت ہے ایسی بی بیوں کے لئے گالی گلوچ کا استعمال نہ کیا جائے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو شراب کے لشے میں بھوت ہو کر آتے ہیں اور اپنی بی بیوں کو بے دہاشہ جانوروں کے طرح پیٹتے ہیں میرے مصطفیٰ کا کردار دیکھو میرے مصطفیٰ کا گفتار دیکھو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بی بیوں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے بلکہ میرے مصطفیٰ تو اتنے خلیق تھے اتنے اخلاق مند تھے کہ خود گھر کے کامکاش تک میں بی بیوں کے ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے مشکت شریف کی روایت ہے وَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ سَلَّمْ رسول اللَّهِ صلی اللَّهِ سَلَّمْ اپنی بی بیوں کا ہاتھ بٹاتے تک گھریلی کامکاش میں آپ کو معلوم ہے میرے مصطفیٰ بکری کا دور کی دھوتے تھے میرے مصطفیٰ اپنے سر میں خود گنگھی بھی کرتے تھے اپنے سر سے جوہ بھی نکالتے تھے اپنے کپڑے بھی دھوتے تھے آج جو شوہر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں اور میری بی بی غلام ہے میرا سارا کام ہی کیوی کرے گی مہینے بھر کا کپڑا لکھر لاز دیتے ہیں جاؤ تمہیں کو گھلنا ہے کھانا بناو اگر کھانے میں نمک بھی کم ہو جائے تو بیشاری مار کھا کر گالی کھا کر اس کے دن گزرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ایسے ظالم شوہروں کی وجہ سے علمہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں عورت کھانا بنائے اور اس کا شوہر ظالم ہو تو ایسے عورت روزے کی حالت میں بھی کھانے میں سے نمک چک سکتی ہے یا ایسے ظالم شوہروں کے بارے میں کہا گیا ہے اے مسلمانوں بھور کرو گھر کے ماحول کو خراب نہ کرو آج اگر آپ اپنی بیجی کو گالی گلوش کرو گے اس کے ساتھ جھگنا کرو گے اس کا سیدھا ایفیکٹ سیدھا اثر آپ کے بچے پر پڑے گا آپ اپنے گھر میں جیسا ماحول پیدا کرو گے جیسا ماحول کرو گے آپ کا بچہ اسی ماحول میں ڈھلے گا آج اگر آپ نے باپ ماں کو گالی گلوش کرو گے اپنے بیلی کو مارو گے کل بڑا ہو کر آپ کا بچہ بھی گالی گلوش کو گالی گتا ہوا نظر آئے گا آج ہم پریشان رہیتے ہیں بچوں کے تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلے مصطفیٰ کے زندگی کو دیکھو ہماری پوری زندگی بہترین طریقے سے سمجھتے ہوئی نظر آئے گی اور پوری زندگی میں خوش آلی ہے خوش آلی آئے گی اللہ تبارک و تعالی نے شادی شدہ زندگی کو فیملی لائف کو ایک دوسرے کے لئے سکون کا ذریعہ بنایا ہے لیکن ہم نے شادی کے حقیقت کو خو دیا ہے ہم نے شادی کا مقصد کو خو دیا ہے جس کے وجہ سے ہمارے دھروں میں ہمیشہ جھگڑے اور لڑائی کی نووت پیش آتی رہتی ہے شادی تو اتنا پاکی سا رشتہ ہے کہ باقی دنیا کے سارے رشتے دنیا میں آ کر بنے ہیں بھائی بہن کا رشتہ دنیا میں بنا ہے ماں بیٹے کا رشتہ دنیا میں بنا ہے باپ بیٹے کا رشتہ دنیا میں بنا ہے لیکن آؤ دیکھو دنیا کا سب سے پہلا رشتہ اگر بنتا ہے میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے تو دنیا میں نہیں بنتا ہے بلکہ جنت کے اندر بنتا ہے حضرت آدم پہلے شہر ہیں حضرت ہوا دنیا کو پہلی بیوی ہے اور شادی کہاں ہو رہی ہے جنت کے اندر ہو رہی ہے یہ وہ پاکیزہ رشتہ ہے جو جنت سے شروع ہوا ہے اور جنت میں جانے کے بعد یہ رشتہ قائمہ دائم رہے گا اس لیے اس پاکیزہ رشتے کا اس کے تقدس کا خیال کرے حضورﷺ کے زندگی کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں زندگی میں خوشحالی خوشحالی ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور نبی پاک کی آمد آمد کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرمائے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ